مصکر دوستو سواگت ہے آپ کا ٹی سی فیشن میں اس ویڈیو میں ہم کرتے کی گلے کی پٹی بنائیں گے اور اس میں پائپن لگائیں گے تو سب سے پہلے یہاں پر جو گلہ ہے کالر ہے یعنی کی وہ ہے چودھا تو یہاں پر دیکھئے ہم کو اس طریقے سے رکھیں گے کیونکہ ہم کو تلپٹ کے لیے بھی چاہیے ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھئے رکھتے ہیں سادونی چودھا یہ اس طریقے سے سب سے پہلے آپ کو ایک نسان لگا لینا ہے اب ہم کو جو تلپٹ ہوتا ہے جسے کی کاج بغیرہ اور بٹن کا جو تلپٹ ہوتا ہے وہ آدھا انچ ادھر آدھا انچ ادھر سے چلا جاتا ہے تو آدھا انچ ہم کو اور بڑھا دینا ہوتا ہے اس میں تو یعنی کی سالہ ساتھ یہاں پر ہم نے کر دیا سالہ ساتھ کرنے کے بعد یہاں ابر ایک انچ کا اور نسان لگائیں گے اور اس کو راؤنڈ کر دیں گے پین سے ہوا نہیں دیکھیں چاک سے ہم کر رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو راؤنڈ میں اس کو کر دینا ہے اب ہم کیا کام کریں دیکھیں پٹی جتنی پتلی ہوگی اتنی ہی بہترین بیٹھے گی اور گلا آپ کا یہاں پر گردن پر چوبے گا نہیں تو ایک انچ ایک سوت کی یہاں پر ہم پٹی بنا رہے ہیں اور لگا رہے ہیں تو سامنے کی پٹی جتنی ہو اتنی ہی آپ کو چونڑا کالر کا گلا رکھنا چاہیے تو اس سے جو ہے کالر ادھر ادھر گردن کرنے میں بھی بہت سے لوگوں کو نہ اٹکتا ہے تو بوچی نہیں آئے گی تو ایک انچ ایک سوت کا ہی ہم نے اس کو بنایا ہے اب اس کو گلائی میں اس کو رکھیں گے اور گلائی میں پٹی لگائیں گے اور دیکھئے گا کس طریقے سے پائپن اس کی لگاتے ہیں اندر گراؤنڈ بالی بہت ہی فینیسنگ کے ساتھ لگے گی تو سب سے پہلے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو یہ اس طریقے سے ہم نے اس کو کٹ کر لیا کھول کے دیکھ لینا کوئی بھی پروبلم ہو تو اس کو سٹ کر لی سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے اب ہم اس کو کیا کام کریں گے سب سے پہلے ہم کو پائپن کے لیے یہاں پر نسان لگانے ہوں گے یہ دھیان سے سمجھ لینا نسان کس طریقے سے لگا جاتے ہیں اس طریقے سے دیکھیں کپڑے کو رکھنا ہے ادھر سائیڈ میں مارجن رہنا چاہیے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ہم چاک سے نسان لگا رہے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے دیکھیں سمپل سا اس طریقے سے ہم ایک چاک کا نسان لگا لیتے ہیں گلے کی جتنی پٹی ہے اسی سیم میں بلکل بھی ہمارا اس طریقے سے لگ گیا ہے ہم نے کھینچی نہیں ہے بلکل بھی کہیں پر کھینچنا نہیں ہے بس الکا سا ٹائٹ رکھنا ہے تھوڑا سا زیادہ نہیں اس کے بعد دیکھیں اتنی ہماری پائپن نکلے گی تو اتنا ہی ہم کو کیا کرنا ہے نسان یہاں پر لگا لینا ہے یہ تو ہماری ہو گئی پائپن کا کپڑا حصہ اس طریقے سے لگاتے ہوئے چلے جانا ہے گلائی میں یہاں تلق ہی آئے گا اب ہم کو اس کا جو مارجن ہے ایکٹرا یہ دیکھئے اس طریقے سے اتنی آئے گے ہماری پٹی ہے نا ایکٹرا جو مارجن ہے مارجن لینے کے لیے جو نہیں چھوڑتے ہیں تو دو صوت کا یہاں پر ہم کو مارجن چاہیے جو اندر سائیڈ میں رہے گا اس کا ہم کو نسان لگا لینا ہے اس طریقے سے اس طریقے کی پٹی گلائی میں بہت بہترین بیٹھتی ہے اور یہ ہو گئی اب ہم کو جو نیچے حصہ جو نسان لگایا ہے اس کے اوپر ہم کو کٹ کر دینا ہے یہ دیکھئے تو یہ ہو گیا ہمارا پائپن کے لیے کپڑا ٹھیک ہے نا تو یہ ہو گیا ہمارا پائپن کا اب ہم جو ہے کیا کام کرتے ہیں اس کو دیکھئے کچھ اس طریقے سے آیا ہے اس کو چپکا لیتے ہیں اگر آپ کی لائننگ میں ہے تو لائننگ اچھے سے دیکھ کے دونوں طرف آپ کو چپکانا ہے اس کے بعد نیچے کا حصہ ہے اس کو ہم کیا کریں گے فولڈ کر دیں گے نیچے کا حصہ جو ہے اس کو فولڈ کر دیں گے تو یہ کامرہ کمپلیٹ ہو گیا اب ہم کو اس کی جو اوپر کا حصہ ہے اس کو جڑتے کپڑے کو نکال دینا ہے کیونکہ ہم کو اس کی کوئی جروت نہیں ہے پائپن آ جائے گی اس سے کیا ہوگا سلائے لگانے میں کوئی بھی پروبلم نہیں ہوگی اور آپ کی ایک دم اچھے سلائے بھی لگے گی اس لئے اس کو کٹ کر کے نکال دینا ہے اتنا ہو گیا اب ہم کو دیکھیں اس کو پائپن کو لگانا ہے اس طریقے سے کچھ آئے گی ایسے تو ہم کو گھوما کے اس طریقے سے رکھنا ہے اور نیچے سائیڈ ہم دیکھیں ہم نے نسان لگایا یہ یہاں پر تو اس کو یہاں پر آئی سے کر کے رکھ دینا ہے رکھنے کے بعد ہم کو سلائے لگا دینا ہے سلائے اتنی لگانا ہے جتنی چونڑی آپ کو پائپن نکالنا ہو اب جیسے کہ یہاں پر ہم آدھے پیر کی پائپن نکالیں گے تو آپ کو صرف آدھے پیر کی ہی سلائے لگانا ہے پیشٹنگ کے اوپر سے اس کا دھیان رکھنا ہے آپ کو چونڑی پتلی نہیں کرنا ہے اگر آپ چونڑی پتلی سلائے کر دیں گے تو آپ کی پائپن بھی چونڑی پتلی ہو جائے گی تو اس لیے جو ہے آپ کو سیدھی آپ کو اچھے سے سلائے لگانا ہے تاکہ آپ کی پائپن جو ہے وہ چونڑی پتلی نہ ہو اور ایک دم فرس کلاس لگے کھینچنا کسی کو نہیں ہے بس ایسے ہی رکھتے ہوئے چلے جانا ہے اور اس کو لگا دینا ہے اس طریقے سے یہاں پر گلائی پر تھوڑا سا روپ کے آپ کو اچھے سے نکال لینا ہے گلائی اور یہ ہم نے سلائے لگا دی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھئے یہ دیکھئے پائپن یہاں پر گلائی میں بلکل جسٹ لگ گئی اب ہم کو کیا کرنا ہے سیمپل سا پریس لگا دینا ہے اس پر پریس سے اچھے سے تاکہ مارجن بغیرہ ہے یہ اچھے سے ساف ہو جائے سب تو یہ ہم نے ساپ کر دی اب نیچے کا جو حصہ ہے اس کو ہم کو جیسا فولڈ تھا بھائی سے ہم کو فولڈ کر دینا ہے اب میں آپ کے ذر سے دکھاتا ہوں تو دیکھئے کتنی فنیسنگ کے ساتھ ہماری یہ پائپن کا کپڑا لگ گیا اب ہم کو کیا کام کرنا ہے اس کو پریس سے دیکھئے کمپلیٹ ہو گیا اتنا کام ہمارا اب ہم کو جیسے کی پٹی بناتے ہیں بیسے ہم کو اس کو بنانا ہے تو کپڑا اس طریقے سے کار لیں گے پٹی کے لیے اب جیسے کورتے کی پٹی بناتے ہیں یہاں پر دیکھئے اس کے کنارے پہ پیشٹنگ کے کنارے پہ سلائی لگانا ہے آپ کو لگاتے ہوئے آپ کو چلے جانا ہے اچھے سے اب آپ کو پیشٹنگ کو بس سلائی نہیں لگانا جیسے کالر بناتے ہیں کورتے کی پٹی بناتے ہیں اس طریقے سے پیشٹنگ کے کنارے پہ سلائی آپ کو لگانی ہے تو آپ کو پوری سلائی یہاں پر لگا دینا ہے اب جو ہے اس کو ہم کپڑے کو کٹ دیتے ہیں آدھے پیر کا یا پھر ایک پیر کا آپ جتنا بھی مازن رکھنا چاہیں آپ اتنا رکھ سکتے ہیں تو یہ ادھر کا ہو گیا اب نیچے کا حصہ ہم کٹ کر دیتے ہیں صرف پیر کا مازن رکھیں گے جو کہ ہم اس میں اٹیچ کریں گے کورتے میں اس کے لیے اب چاہیں آپ لیٹیچ کورتے میں یہ پٹی لگا لیں ایسے بنا کے چاہیں آپ جینس میں لگا لیں کورتے میں جس میں چاہیں اس میں لگا سکتے ہیں تو یہ کچھ اس طریقے سے دیکھئے پیپن نکھر کے آئی ہے ابھی میں آپ کو اس کو پریس سے لگانے کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں دیکھئے کچھ اس طریقے کا لکھ آیا بہت ہی فینیسنگ کے ساتھ بہت ہی ایک دم بہترین منچت کیا ہے کہ جب آپ کورتے میں لگائیں گے کہ یہ ایک انچ ایک سوٹ کی ہے تو جو ہے ادھر ادھر گردن کرنے میں بہت لوگوں کی چوبتی ہے یا کھڑی رہتی ہے پٹی وہ چیز اس میں نہیں آئے گی ایک دم بہترین لکھ آئے گا تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پہ پہلی بارہاں سپسٹرائب کر بیل آئک کنال پہ جرور کلکہ